ویسے تو ورڈ پیس میں ویب سائٹ کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے دس سال کا بچہ بھی ویب سائٹ کر سکتا ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ پورٹ فولیو ویب سائٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ بھی جس ڈرائگ ڈڈراب کر کے اور میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ کو پروسس یہ بتانے والا ہوں تو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں ان کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اور آپ ایسیلی اپنی ایک پورٹ فولیو ویب سائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اپنی سرویسز کو آن لائن سیل بھی کر سکتے ہیں تو کمپلیٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام ان میں کس طریقے سے کرنا ہے لیکن اگر آپ فری لانسنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ لیٹس انگوبر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے نام سوان تاریخ اور میں آپ کو یہاں پر فری لانسنگ اور آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ چیزیں بتاتا ہوں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور چلیں کمپلیٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کام کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ہوسٹنگر کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں پر ہوسٹنگر.com سلیش لیٹس انگوبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سرچ کیا ہے اور یہاں پر آپ کو اس وقت نیو یئر کی ڈیل مل رہی ہے جس میں آپ کو 2.79 پر منت کے اندر ایک ہوسٹنگ مل رہی ہے لیکن یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر فر ایکزمپل ہم یہاں پر کلیم ڈیل کرتے ہیں ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتانے والوں ہوں ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر کی پرائسز ڈیلی بیسیز پر انکریز کر رہی ہیں تو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بڑا پیکج یہاں سے پرچیز کر لیں تاکہ ہمیں سال بعد اگر ہمیں رینیو کروانا پڑے گا تو کیا پتہ ڈالر کی پرائس بہت زیادہ ہوئی ہو اس وقت آپ کو یہاں پر بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے اور ڈالر کی پرائس بھی آج کے حساب سے کم ہے کل کیا پتہ ڈالر پانچ سو پہ پہنچا ہو تو یہ والا پیکج شاید رین سے بہت زیادہ باہر ہو تو میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ 24 منس والا یا 48 منس والا پیکج اگر آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کی بالکل جان چھوٹ جانی ہے اور آپ آرام سے 4 سال کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈومین ایک سال کے لیے فری ملے گی ڈومین آپ کو رینیو کرنی ہوگی باقی آپ کی ہوسٹنگ جو ہے وہ آپ کی پورے 4 سال چلے گی دوہزار ستائیس تک چلے گی کوئی لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو آپ پھر 12 منس والا بھی لے سکتے ہیں لیکن میری سیجیشن تو یہی 48 منس والے کی ہوگی تو 48 منس والا ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر کوپون کوڈ کے اندر ہم یہاں پہ آکے لکھیں گے دونوں چیزوں کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل رہا ہے آپ نے اس کے تھوہ ہی جا کے اس کو جوئن کرنا ہے آپ دیکھیں 120 ڈالر کے اندر آپ کو 4 سال کے لیے ہوسٹنگ مل جائی تو جب آپ اسے بچیز کر لیں گے تو آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے بلکل یہی پیج ہوگا آپ نے یہاں پہ start now پہ کلک کرنا ہے create new website کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس wordpress کی option ہے اور ہوسٹنگر ویب سائٹ بیلڈر کی option ہے تو آج جو میں آپ کو recommend کرنے والا ہوں وہ ہے ہوسٹنگر ویب سائٹ بیلڈر کیونکہ اس کے اوپر ہم drag and drop کر کے easily ویب سائٹ create کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو wordpress مشکل لگتا ہے تو ہوسٹنگر ویب سائٹ بیلڈر بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ دیکھئے گا کہ ہم کس طریقے سے اسے use کرتے ہیں تو میں یہاں پر اسے select کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس ایک free domain کی option آ رہی ہے تو میں اس free domain کو claim کروں گا یہاں سے اور یہ ایک سال کے لیے مجھے free مل جائے گی تو آپ کے پاس یہاں پر different domains کی option ہے آپ یہاں پر .com بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں پر .net بھی ہے اور بہت ساری اور بھی option ہے جو آپ کو اور اتنی زیادہ جگہوں پر نہیں ملتی تو ہم یہاں پر .com select نہیں کرتے ہیں ہم آج کچھ unique کام کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک unique چیز search کی ہے آپ دیکھیں domain کا نام ہے earnmoneyfrom.website ٹھیک ہے تو یہ میرا ایک پورا keyword ہی بن رہا ہے earnmoneyfrom.website تو میں نے یہ والا جو domain ہے اس کو میں نے select کر دیا ہم اسی کو ہی continue کریں گے earnmoneyfrom.website تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس option آ رہی details بغیرہ ہے کہ یہ آپ fill کر لیں اور اس کے بعد ہم start کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے email سے اسے verify بھی کر لیا ہے اور جیسے ہی میں نے اپنے detail add کی ہے تو میرے پاس یہ ساری options آ رہی ہیں اور یہ بہت ہی interesting option ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ہمارے پاس ایک تو بہت سارے templates available ہیں اور ان کو ہم drag and drop کر کے اپنی سارا کام کر سکتے ہیں تو آپ لوگ freelancer ہیں تو آپ کے لئے یہاں پر portfolio کی option ہے آپ portfolio select کریں گے اور آپ کے پاس یہاں پر different قسم کے portfolio آ رہے ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں اور اس کو drag and drop کر کے edit فغیرہ کر سکتے ہیں ہم next page کے اوپر جاتے ہیں تمہارے پاس یہاں پر ایک جو template ہے وہ graphic designers کے لئے ہے تو ہم اس کو edit کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے پہلے preview کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی اچھا سا یہ template ہے اور بہت ہی simple سا ہے مجھے ایک اور template نظر آیا ہے جو کہ digital marketing سے related ہے تو میں یہاں پر اس کو ہم start building کے اوپر click کرتے ہیں اور اس کو ہم use کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دیکھیں ہم کس طریقے سے سے edit کر سکتے ہیں پہلے تو آپ کے پاس take tour کی option ہے آپ سارا یہاں پر tour لے سکتے ہیں بہت simple آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ بھائی کس طریقے سے یہ سارا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کی اوپر option آ رہی ہے کہ آپ اسے edit کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر چیزیں change کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں even کہ آپ ان کی جگہ بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے control z اگر آپ کریں گے تو یہ undo ہو جائے گا اور واپس اپنی جگہ کے اوپر بھی آ جائے گا تو اب یہ for example ایک digital marketing آپ کی ایجنسی ہے یا آپ digital marketing services دیتے ہیں تو آپ اس حساب سے اس کو edit کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اگر edit کے اندر آتا ہوں change logo کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ Amanda کر جو لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر اس کا logo لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پر اس کی جگہ کے اوپر اپنا logo لگا سکتے ہیں اس کی آپ bits وغیرہ change کر سکتے ہیں اس کی اب ساری چیزیں یہاں پر menu spacing وغیرہ یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا logo اپلوڈ کر دیں گے اور یہاں پر for example ہم یہاں پر text change کرنا چاہتے ہیں اور ہم کچھ بھی یہاں لکھنا چاہتے ہیں تو میں نے لکھ دیا best digital marketing agency اور یہاں پر اگر ہم اسے set کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں نیچے مار پر جو text آ رہا ہے یہاں پر ہم اپنا for example اپنے حساب سے change کر لیتے ہیں contact me کا یہاں پر option ہے آپ یہاں پر اس کے پر click کریں گے edit button کے پر click کریں گے آپ یہاں پر اپنا اس وقت جو یہ website کا contact page ہے یہ یہاں پر add ہوا ہے آپ اس کے اوپر web address بھی ڈال سکتے ہیں اپنی کوئی geek کا link بھی دے سکتے ہیں for example میں یہاں پر اس پر click کرتا ہوں اور میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں hire me اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں web address اور یہاں پر میں اپنے upwork profile کا link دے دیتا ہوں for example تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ fiverr کا بھی link دے سکتے ہیں تو آپ یہاں پر کوئی بھی link دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں تو یہ اسی کے اوپر ہی redirect ہو جائے گا اگر آپ direct اپنے contact page سے اس سے information لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کسی بھی freelance platform کا بھی link دے سکتے ہیں ہم یہاں پر contact والے option کو ہی select کریں گے جو کہ زیادہ suitable ہے تاکہ ہم اپنی جو website create کر رہے ہیں تو ہم freelance platform سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر for example آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کی setting بھی کسی حساب سے بھی change کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پر ایک نیچے button add کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا add element کے اندر جاؤں گا اور یہاں پر add button کے پر click کروں گا آپ دیکھیں کہ یہاں پر drag and drop کر رہا ہوں میں اور ساری چیزیں میرے پاس option available ہیں میں نے button کے پر click کیا میں style کے اندر گیا اور یہاں پر میں نے اس button کا جو color ہے وہ change کر دیا میں نے color change کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کا جو corner کا radius ہے وہ میں یہاں پر change کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ایسی طریقے سے آپ button کا نام change کر سکتے ہیں اور hire me کا یہاں پر option لگا سکتے ہیں اور website کا link دے سکتے ہیں for example میں اپنی کوئی fiver profile کا link دیتا ہوں fiver profile slash آگیا آپ اپنا link سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ چیز بھی add کر دی اور اس کے بعد اس کا جو color change کرنا تھا وہ simply یہاں سے color change کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنے حساب سے یہاں پر چیزیں add کر سکتے ہیں ان کو delete کر سکتے ہیں add element کے اندر جائیں آپ یہاں پر images بھی add کر سکتے ہیں for example میں یہاں پر ایک section add کرتا ہوں add section کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر sections کی بھی ساری option آ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح کا section جو ہے یہاں پر add کرنا ہے تو اگر میں یہاں پر یہ والا جو section ہے یہ add کرنا چاہتا ہوں یا پھر اس والے کے اوپر ہم جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک image آ گیا ہے اس image change image کے پر click کریں گے اور یہاں پر ہم اپنا ایک image add کر دیں گے تو میں یہاں پر آیا ہوں میرے پاس یہاں پر free images کے option ہے تو یہاں پر ہم اپنا کوئی ایک image select کرتے ہیں for example digital marketing میں یہاں پر لکھتا ہوں تو یہ والی جو ایک team کا یہاں پر ایک image آ رہا ہے میں اسی کو ہی select کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو image ہے وہ add ہو چکا ہے یہاں پر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں text کو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ اپنا ایک button add کرنا چاہتے ہیں تو وہ button بھی آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں آپ اپنی ایک portfolio website اتنی آسانی سے create کر رہے ہیں کہ اس سے آسان طریقہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تو اگر یہاں پر آپ اس background کا بھی color اگر change کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply یہاں پر اس میں سے color آپ select کر سکتے ہیں کوئی ایک prominent color اگر آپ لینا ہے وہ اگر آپ نے select کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں کوئی بھی color یہاں پر select کرنا چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں اور بہت ہی آسانی سے دیکھیں کہ میں نے ہلکا سا اس کو red color جو ہے وہ یہاں پر دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک الگ سے prominent section بن چکا ہے اسی طریقے سے آپ بھی اپنے section بنا سکتے ہیں ان کی جو text ہے یہ آپ change کر سکتے ہیں یہ what can I do for you آپ یہاں پر اپنی چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ like یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں google ads google ads لکھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ facebook ads لکھ دیا اسی طریقے سے آپ یہاں پر business automation لکھ دیا اور یہاں پر آپ اگر for example graphic designing کرتے ہیں تو آپ یہاں پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر graphic designing آپ نے لکھ دیا تو اس طریقے سے آپ یہاں پر ان sections کو بنا سکتے ہیں اور اگر کوئی section آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس کی جگہ خراب ہو گئی تو آپ easily اسے drag and drop کر کے set بھی کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس اسی طرح کہ ہی option آ رہی ہے drag and drop کرنا ہے اس کو image کو اگر change کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ یہاں پر replace image میں جائیں گے free images کے اندر جا کے کچھ بھی select کر لیں تو وہ یہاں پر آ جائے گا اس کے علاوہ نیچے آپ کی section سارے دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ next pages کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور اس کو mobile کے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ mobile میں یہ کیسا لگے گا تو ہم نے جو ایک نیا section add کیا تھا وہ یہ والا section تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں mobile کے اندر اس کا جو hire now کا button تھا وہ دوسری جگہ کے اوپر آ رہا ہے تو میں نے اس کو یہاں پر set کر دیا اور میں نے اس کی setting بھی تھوڑا سے سے میں نے چھوٹا بھی کر دیا تو اسی طریقے سے آپ mobile کے لیے اسے الگ set کر سکتے ہیں اور آپ اسے desktop کے لیے الگ سے set کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر جسٹ آپ کو ایک random سی example کر کے دکھایا ہے تو آپ اس section کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں for example اس کو یہاں پر save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد میں واپس اگر اسے computer والے section میں جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسی حساب سے ہی setting ہوئی ہے وہ change نہیں ہوئی mobile پہ آپ الگ سے اس کو set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر image change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں for example میں یہاں پر ایک upload file کے پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ preview میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرا image بھی add ہو گیا ہے یہاں پر ہم نے text بھی اپنا change کر لیا ہے hire me کے button بھی ہم نے یہاں پر بنانا میں نے آپ کو سکھا دیا آپ یہاں پر چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس حساب سے آپ نے یہاں پر drag and drop کر کے اس ساری چیزیں آپ نے edit easily آپ کر سکتے ہیں اور sections بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو contact والا section ہے اس کو بھی آپ edit کر سکتے ہیں بہت زیادہ simple ہے آپ دیکھیں کوئی اس میں extra چیزیں یہاں پر add نہیں ہوئی تو editor میں جا کے آپ نیچے یہاں پر اپنی جو emails ہیں یہ بھی add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نیچے اپنا phone number بھی add کر سکتے ہیں یہاں پر phone number add کر دیا نیچے آپ اپنے بارے میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا نام بھی add کر سکتے ہیں نیچے یہاں پر text کی اگر یہ چیز change ہوئی ہے تو آپ اس کو simply یہاں سے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر اپنے حصاب سے ساری چیزیں edit کر سکتے ہیں contact کے سیکشن کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس یہاں پر edit form کی option ہے آپ easily form credit کر سکتے ہیں change where email notification will be sent after each form submission یہاں پر آپ اپنا email address add کر دیں گے تو کوئی بھی اپنا یہاں پر اپنی detail add کرے گا تو آپ کے email کے اوپر automatically اس کا ایک notification آگے گا کہ بھئی اس بندے نے یہ ساری detail field کی ہے تو آپ یہاں پر یہ کچھ fields اگر زیادہ add کرنا چاہیں تو وہ بھی add کر سکتے ہیں add new field اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں otherwise یہ ساری جو field لکھی بھی ہے تو یہی ہی ہمیں required ہوتی ہے کسی بھی client سے information لینے کے لیے باقی یہاں پر button کا جو یہ style ہے یہ change کرنے کی بھی option آ رہی ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ جس کو website create کرنی بلکل بھی نہیں آتی تو وہ یہاں سے easily website create کر سکتا ہے اور بہت ہی آسانی سے اس کو edit کر سکتا ہے drag and drop کر سکتا ہے اور اپنے clients کو بھی اگر یہ services دینی ہے آپ نے تو وہ بھی آپ easily کر سکتے ہیں تو hostinger کا link description کے اندر آپ کو میں دے رہا ہوں اس میں جتنا زیادہ بڑا package ہو سکے وہ آپ purchase کر لیں کیونکہ اس کا benefit آپ کو ہی ہونے کل کو جب آپ کو hosting دوبارہ سے renew کرنی پڑے گی تو وہ بہت زیادہ costly پڑے گی آپ کو کیونکہ ڈالر کی price اس وقت بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ ابھی اس کو purchase کر لیں جتنا زیادہ ہو سکے تاکہ لمبے عرصے تک آپ کو دوبارہ سے اس سے renew نہ کرنا پڑے تو یہ ساری editing وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر go live کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر go live کر دینے تو یہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ اس وقت publish ہو چکی ہے تو hostinger کے link میں description کے اندر دے رہا ہوں آپ نے اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا مطبول اور بیل آئیکن پر لازمی click کریں نیکس ویڈی میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ